ہلو دوستو آج پھر ملتے ایک نئی ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اطل سکتی لوڈنگ گاڑی ہے جو کی اس کا اس میں پرابلم یہ آئی ہے جو کی جرورت سے زیادہ آئیل کھا رہی ہے اور اس میں کلچ اس کا کام نہیں کرتا ہے کلچ دابنے کے بعد بھی گاڑی آنگے بڑھتی ہے تو ہمیں اس کا کام کرنا ہے جو کی میں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے یہ چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہوا اور کس بجے سے یہ آئیل کھا رہی ہے تو یہ اطل بی ایس سکس گاڑی ہے جو کی یہ بہت ہی اچھی گاڑی ہے بہت ہی اچھی پاور فل گاڑی ہے اور کچھ کسٹمروں کی ایسے لاپرواہی ہونے سے گاڑی میں سکایت یا گاڑی میں جو دکت آتی ہے وہ کسٹمر کی لاپرواہی سے آتی ہے تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں آج بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا ایئر فلٹر ہی کھولیں گے کیونکہ سب سے پھرسٹ چیز یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایئر فلٹر کس کنڈیشن میں اور کیسا ہے اگر آپ کی گاڑی کا ایئر فلٹر اکی کنڈیشن ہوگا تو اتنی جلدی سروس میں تو آئل کھائے گی نہیں یہ چیز کی گیرنٹی ہے آپ اس کا فلٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کس کنڈیشن کا ہے اس گاڑی میں بی ایس فور کا فلٹر لگایا گیا ہے جو کی ادھر سے بھی کٹنگ کر کے اور اندر سائٹ سے بھی کٹنگ کر کے بیٹھایا گیا ہے جو کی یہ گلت ہے یہ جو بی ایس سکس کا اپنا ایئر فلٹر آتا ہے وہ پرفیکٹ آتا ہے اور اس کے جو فنس ہے بہت دور دور کنڈیشن میں ہے جو کی اس کے اندر ڈیشٹ جانے کی بجے سے اور بلوک پشٹن کٹنے کا سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے ایئر فلٹر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایئر فلٹر تین سو بچانے کے چکر میں کشٹمن نے لوکل ایئر فلٹر ڈالوایا اور کٹنگ کر کے جو کی دھول مٹی ڈیشٹ انجن کے اندر گئی اور گاڑی میں یہ دکت آئی تو چلیے ہم فٹا فٹ اس کا انجن اتارتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ہوس پائپ وغیرہ میں نے کھول لیا ہے کھولنے کے بعد اب اس کو ہم انجن کو فٹا فٹ نیچے اتاریں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آخر ہمیں اس میں ایسا کیا کیا کرنا پڑے گا تو دوستو میں تو اس کا پورا انجن اور گئر ووکس ساتھ میں اتاننے والا ہوں حالکہ میں نے اس کا انجن کا ہاپ انجن کا ہی کام کریں گے اپن جو کی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا ہمارے فل انجن اتاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گئر ووکس کا بھی کام کرنا ہے جو گئر میں بھی دکھت آ رہی ہے کلس دابنے پہ گاڑی آنگے بڑھتی ہے تو کس بجے سے بڑھتی ہے اس کو بھی ہمیں کام کرنا ہے تو میں پورا انجن اتاروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ٹھیا وغیرہ میں نے سارے چیز کھول لیا ہے اور بس اب مجھے انجن نیچے اتاننا ہے جیسے ہی نیچے اتارتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آخر اس میں ایسا کیا ہوا کس بجے سے یہ آئل کھا رہی ہے تو دوستو اگر آپ کی بھی گاڑی میں ایسی دکھت آتی ہے اوئل کھانے کی سمیسیا تو اگر اس چیز سے بچنا ہے لمبے خرچے سے بچنا ہے تو آپ لوگوں کو ہی یہ چیز ضرور نوٹ کرنی ہوگی کہ ہمیں ائر فلٹر پرفیکٹ طریقے سے ساف کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا انجن اتار لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ائر فلٹر میں کچھ اس پرکار سے دیشت ہے میں ایک جھاشت میں بھی دکھاؤں گا آپ کو ایلٹ والے میں جو کی اس میں دیکھ سکتے ہیں کس سے ڈیشت ہے یا کیا ہے تو چلیے میں انجن کے پاس دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا پورا انجن ائر بوکس ساتھ میں اتار لیا ہے اور میں اس کا ائر فلٹر سائٹ کا جو کور ہے اس میں میں انگلی ڈال کے دیکھاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پورے اس کے اندر ڈیشت جو ہے ہمارا بھارا ہوا ہے دوستو بھارا ہوا ہے جو کی سب سے بڑا ریزن سب سے بڑی کسٹمر کی لاپروہی یہی ہوتی ہے جو کی ائر فلٹر ٹائم سے نہیں چینج کرواتے اور ٹائم سے ساف نہیں کرتے ہیں جو کی دھول مٹی ڈیشت اندر جاتی ہے اور بلوک پشٹن کے بلوک پشٹن کو کاٹتی ہے اور کوئی بھی پارٹ ہوتا ہے ہمارا والب ہو گیا کٹتے ہیں کمپریسر بھی کھوتا ہے سٹارٹنگ سے سمبندیت بہت سی سکایتیں آتی ہیں تو دوستو اس میں کہیں نہ کہیں کسٹمر کی لاپروہی ہے جو کی یہ گاڑیاں اتنی پاورفل گاڑی ہے جو کی اس میں اتنی جلدی کام نہیں آتا ہے اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم سرویس کرواتے ہیں تو انجن میں کبھی اس کا جلدی انجن نہیں کھل سکتا ہے اگر آپ کی بھی گاڑی میں ایسا ہوتا ہے تو آپ بھی یہ چیز ضرور دیان دیں کہ اس کا پرفیکٹ طریقے سے ائر فلٹر اور اس کا ڈیزل فلٹر لائن آئل یہ ساری چیزیں آپ کو چیک کرنا ہی کرنا ہے تو چلیے میں اس کا ڈیسٹریبیوٹر بلوک کھولتا ہوں کھولنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کس پرکار سے ہے ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو رہا ہے اس لیے میں نے تھوڑا ویڈیو کو فاسٹ کیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہمیں ڈیسٹریبیوٹر بلوک نکالنا پڑے گا نکالتے سا میں اس چیز کا ضرور دیان دیں کوئی بھی چیز ہے آپ اگر اس کو کھولتے ہیں تو بڑے ساوزانی کے ساتھ کھولیں اگر وولٹ سلیپ ہو جاتا ہے تو بہت سی دیکھتے ہو جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈیسٹریبیوٹر بلوک تو آپ لوگوں کو بھی یہ چیز کا ضرور دیان دینا ہے کی ایئر فیلٹر سب سے دوستو سب سے بڑی بات ہوتی ہے ایئر فیلٹر ہمارے ہماری گاڑی کا جو ایئر فیلٹر ہوتا ہے اگر گاڑی کی لائف بڑھانا ہے تو ایئر فیلٹر کو ساف کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ ایئر فیلٹر کو ساف کرتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں کرتے ہیں تو اسے ضرور کریں نہیں تو آنے والے سمیں میں آپ کو دہزار پندرہ آزار آٹھ آزار لمبے خرچے سے آپ بس سکتے ہیں اگر اس چیز کو آپ ریگولری آپ اگر جو ریگولر نہیں کر سکتے ہیں ہپتے میں کریے ایئر فیلٹر صاحب تو ایسے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور ایک چیز اور ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو باہر کے میکینک بھائی جو ہیں آئل چینج کر دیتے ہیں اور آئل فیلٹر نہیں ڈالتے ہیں جو کی یہ گلت ہے آئل فیلٹر میں آئل آلریڈی بھارا ہوا رہتا ہے اور آپ نیا آئل یوز کرتے ہو وہ کالا آئل مکس ہو جاتا ہے جو کی انجن کے اندر وہی آئل دیشٹ وغیرہ پھر چلنے لگتا اس کی وجہ سے بھی انجن کھلنے کے چانس بہت زیادے ہوتے ہیں اور دوستو میرے اس ویڈیو میں کافی زیادے لمبا ہو چکا ہے پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرا ویڈیو پورا دیکھیں بینہ اسکپ کی ہوئے اور اپنے زیادے زیادے اپنے دوستوں میں سیئر کریں لائک کریں پسند آئے تو لائک کریں اور سیئر جرور کریں کیونکہ کوئی بھی ہمارا میکینک بھائی ہے ڈرائیور بھائی ہے اگر اس چیز تو دوستو اس کا ایئر فلٹر جرور ساف کریں اس گاڑی میں ایئر فلٹر ساف نہ ہونے کی بجے سے اس گاڑی میں یہ دکت آئی ہے تو اس گاڑی کو چلو پٹا پٹ میں ڈسمنٹل کرتا ہوں ڈسمنٹل کرنے کے بعد میں اس میں کیا کیا ڈالنے والا ہوں وہ چیز بھی آپ کو دکھاؤں گا کئی بار کیا ہوتا ہے نا دوستو آپ چھوٹی سی لاپرواہی کر دیتے ہیں اور بہت سی لاغت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایئر فلٹر ساف پروپر کرتے ہیں اور صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہر تیسری سروس میں اسے چینج کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور جتنا زیادہ ہو سکے ایئر فلٹر کا یوز اوریجنل کریں کیونکہ جو باہر کا ہوتا ہے ایئر فلٹر اس کے فنس جو ہوتے ہیں بہت دور دور پہ ہوتے ہیں جو کی ڈیشٹ بہت جلدی اندر جاتا ہے اگر یہی کمپنی کا رہے گا ایئر فلٹر تو اتنی جلدی ڈیشٹ نہیں جائے گا اور یہ چیزیں دکت نہیں آئیں گی تو دوستو اس کا ہم ایزی آر وال کھولنے والے ہیں جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی آر اور ایزی آر کٹ جاتا ہے اور ایزی آر خراب ہو جاتا ہے اس کی بجے سے بھی یہ دکت آتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو جو ایزی آر کا وال ہوتا ہے کٹ جاتا ہے کٹنے کی بجے سے دھوان دھوان ریٹینڈنگ دھوان فاشٹ جاتا ہے کارون انجن کے اندر جا دے جاتا ہے اور وہ کارون ریپیٹ باہر نہیں جاتا اندر ہی آ جاتا ہے تو بھی انجن کے اندر جو ہے اوئل کھانے کی سکایت ہو سکتی اور ٹیپیٹ میں لوج کنڈیشن لوج کنڈیشن سمیں انجن کا اگر آپ کا ٹیپیٹ لوج ہو جاتا ہے تو انجن کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے ہمارا چینج ہو جاتا ہے تو اس چیز کو بھی آپ کو دھیان دینا ہے اگر آپ کی بھی گاڑی کا انجن کا ساؤنڈ چینج ہوتا ہے تو ٹیپیٹ ضرور چیک کروائیں تو یہ دیکھ سکتے ہمارا ایزی آر کا ہے اس سے ہمیں اوپن کھولنا ہے کھولنے کے بعد میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اس کے اندر ڈیشٹ کیا ہوتا ہے دوستو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے ڈیشٹ اور ڈیشٹ اگر جو اندر گیا تو نقصان دیکھ سکتے ہیں پورا پائپز ہو ہے ہمارا ایک جھوشٹ کا پورا چوک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دوستو اوئل بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گر رہا ہے اوئل بھی بھارا ہوا ہے اس کے اندر جو کی یہ اوئل کھانے کی سکایت اور آئل جو ہے فیک بھی رہی ہے بیک کمپریسر بولی تو گاڑی ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹلی ایزی آر والپ اور ایزی آر پولر ہے تو اب ہم یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں دس نمبر کے ہم نٹ کو اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ایک پتلی سی پائپ لگی ہوتی ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے دوستو اگر آپ کی پائپ لائن یہ چوک ہو جاتی ہے یا یہاں سے آئل لیکیز ہوتا ہے تو آپ کا انجن سیز ہونے کا بہت ہی زیادہ چانس ہوتا ہے جو کی یہ انجن کے اندر سے آئل ہوتے ہوئے آپ کے ٹیپٹ کور میں آئل انسٹ کرتا ہے اور پس روڈ کی مدد سے انجن کے اندر آئل جاتا ہے تو اس چیز کو آپ کو ضرور دیان دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ڈیشٹ اس کے اندر بھرا ہوا ہے تو دوستو اس میں کھالی اونلی یہی تھا کہ ڈیشٹ کی وجہ سے یہ دکت آئی تھی تو چلیئے میں اس کو ہیڈ جو ہے آپ کو باہر نکال کے دکھاتا ہوں کہ آخر ہیڈ میں ہمیں کیا کروانا پڑے گا اور کئی بار کیا ہوتا ہے نا دوستو آپ انجن بانتے ہیں اور ہیڈ کا کام نہیں کرواتے ہیں تو بہت سی دکھتے ہوتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے اسے بینا ہاتھ ہوڑی یا پیچکس کچھ بھی نہیں لگانا پڑتا بڑے آسانی کے ساتھ میں یہ نکل جاتا ہے کچھ اس پرکار سے یہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی میکینک بھائی ایسا کرتے ہیں کہ فل انجن تو کھولتے ہیں ہاں انجن لیکن اس کا ہیڈ جو ہے نہیں بنواتے جو کی بلوک پسٹن ڈالنے کے بعد کام چالو ہو جاتا ہے سو بھابک سے بات ہے اتنی سمیں ہیڈ کمپریشر ویک تو نہیں کرتا لیکن بلوک کی لائف اور ہیڈ کی لائف سے کئی گناہ کم ہوتی ہے ہیڈ کی لائف کیونکہ بلوک اس میں نیا انسٹ ہوا ہے اور اس میں کم ہوا ہے جو کی یہ دکت کبھی بھی آپ اگر ہیڈ بھی بلوک پسٹن ڈالتے ہیں تو ہیڈ کو جرور ریپیر کروائیں اگر آپ اس میں رنگ ڈالتے ہیں تو بلوک پسٹن نہیں ڈالتے ہیں خالی رنگ بھر ڈالتے ہیں تو اس میں چل سکتا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک کی کنڈیشن پورا دیشٹی ڈیشٹ اس کے اندر بھارا ہوا ہے جو کی دیشٹ جانے کی بجے سے اس کا بلوک جو ہے کٹ چکا ہے اور رنگ کی بھی میں اسٹیتی نکال کے آپ کو دکھاؤں گا کہ رنگ کیس پوجیشن میں ہے اور کیسے ہے تو دوستو اگر میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں سیئر کریں اور ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ایسے ہی رو جانا نئی نئی ٹاپک کی ویڈیو کے لیے تو چلیے میں دکھاتا ہوں اس کا بلوک اوپری اوپر ہم اس کا بلوک نکالیں گے جو کی ہم اس کا ہاپ انجن میں بلوک پسٹن انسیٹ کریں گے چونکہ میں نے اس لیے گیر بوکس اس کا اتارا اور انجن اسیمبلی پورا کمپلیٹ جو کی اس میں مجھے گیر بوکس کا بھی کام کرنا تھا کلچ کا تو مجھے گیر بوکس بھی اتارنا پڑتا ہے اسی لیے ڈائریکٹ ہم نے انجن ہی باہر نکال لیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ رنگ کی کنڈیشن پسٹن کی کنڈیشن تو چلیے میں اس کو اب نکالتا ہوں اور کئی بار کیا ہوتا ہے نا دوستو آپ جرہ سی لپر واہی کرتے ہیں تو پھر انجن کھلنے کے چانس زیادے ہوتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے دوستو کی بہت سے میکنک بھائی یا بہت سے ڈرائیور بھائی بولتے ہیں ہم نے انجن کا کام کروا لیا پھر بھی میں آئیل دو مہینے میں کھانے لگیا تو اس میں کہیں نہ کہیں ریزن دونوں کا ہوتا ہے یا کی میکنک ہوگا اس کے علاوہ آپ کے جو چلانے کا طریقہ اور ایئر فیلٹر کی صفائی اس بجے سے بھی ایسی دکت آتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے گجن پن نکالنا ہے گجن پن نکالنے کے بعد پیشٹن اپنے کو باہر نکال لینا ہے تو یہ ٹیسٹ کی بجے سے دیکھ سکتے ہیں پیشٹن کا مومنٹ کیسے گھس گیا یہ پوری رنگ جو ہے کلین ہو چکی ہے مطلب اس کے اندر ڈیسٹ اگر جرہ سا بھی جاتا ہے اوائل رنگ اتنی نوجوک ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر ڈیسٹ جائے گا تو انجن اوائل اچانے لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کے اندر ڈیسٹ بھرا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر کا بھی تو دوستو اسی خالی اس میں یہی بزے تھی آئل کھانے کی جو کی اس کا بلوک پشٹن جو ہے اس کا ختم ہو چکا تھا رنگ جو ہے اس کی کٹ چکی ہے اور بلوک اس کا کٹ چکا ہے کافی زیادہ دوستو اس کے اندر ڈیسٹ گیا ہے ڈیسٹ جانے کی وجہ سے یہ دکت آئی ہے پشٹن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آجو آجو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پورا گھسا چکا ہے پشٹن یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کا ہاپ انجن ہی کھولیں گے ہاپ انجن میں ہی ہم اس کا کام کریں گے تو دوستو ایک بار پھر سے میں امید کرتا ہوں یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہو تو لائک سیئر سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو ابھی ملتے ہیں پارٹ ٹو میں جو کہ میں اس کا ہاپ انجن کا جواب کرنے والا ہوں ہاپ انجن کا تو اس میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ رنگ ڈالنے کا طریقہ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے اور اگر ہمارا پارٹ ٹو دیکھنا نہ بھولیں تو بہت چلدی آئے گا میرا پارٹ ٹو تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں جب تک کیلئے جائے ہند بندے ماترہ ملتے ہیں